تو ہیلو فرنڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ایک ملٹی بیگر سمال کیپ کمپنی کی جس کی آرڈر بک بہت ہی سٹرونگ ہے فور تھوزن ہنڈر سکسٹین کروڑ کی آرڈر بک ہے اور اس کے ابیٹا میں بھی فورٹی ٹو پرسنٹ کی جمپ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اندہ کواٹر پور ریزرٹس آئیے دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے وہ سٹاک اس کا نیلسز کر لیتے ہیں فنینشل رپورٹ چیک کر لیتے ہیں تو اندہ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں دوستو نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو نئے نئے ملٹی بیگر سٹاکس بتاتے رہتے ہیں اور سٹاک مارکٹ میں نبیش کی رائے دیتے ہیں ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں آگے شیئے جرور کریں تو آئیے دوستو سب سے پہلے کامپنی کا نام جان لیتے ہیں آج بات کریں گے جینس پاور انفرسکچرز لیمٹڈ کامپنی کی جو کامپنی ہے پاور ڈسٹریبوشن انڈسٹری میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سلیوشنز پروائیڈ کرتی ہے میٹرنگ سلیوشن پروائیڈ کرتی ہے تو پاور ڈسٹریبوشن میں میٹرنگ کا کام کرتی ہے ایک اچھا کامپنی کا بزنس ہے پہلے اس کے قوارٹلی نتیجے دیکھ لیتے ہیں قوارٹر فور میں کامپنی کی جو نیٹ سیلز ہے 11.80% کے حساب سے بڑھ گئی ہے جبکہ ابیٹا بھی 42% کے حساب سے بڑھ گیا ہے اور جو نیٹ پروپٹ ہے وہ 13.60% کے حساب سے بڑھ گیا ہے اندہ قوارٹر فور فنینشل جیئر 23 اوبر ادہ قوارٹر فور فنینشل جیئر 22 تو اوبرال نمبرز بہت بڑھیاں ہیں قوارٹلی نتیجوں میں کامپنی کے سیلز بھی بڑھ رہے ہیں پروپٹی بھی بڑھ رہا ہے ابیٹا بھی بڑھ رہا ہے جدی اینول نمبرز دیکھیں تو نیٹ سیلز 18% کے حساب سے انکریز ہو گئی ہے نیٹ پروپٹ 35.49% کے حساب سے بڑھ گیا ہے اور ابیٹا جو ہے 1.36 رہا ہے اندہ قوارٹر فنینشل جیئر 23 تو یہاں پہ بھی کامپنی کے نمبرز بہت ہی شانتر ہیں کامپنی کے پروپٹ میں شانتر گروت درج کی گئی ہے تو ایک اچھا ٹرینڈ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ کامپنی کی جدی ٹوٹل آرڈر بک دیکھیں وہ بھی 4,116 کروڑ کی ہے as on the March 31st 2023 اور کامپنیز اون آرڈر بک سٹینڈز ایٹ 1,696 کروڑ اور سبسیڈری کامپنیز آرڈر بک سٹینڈز ایٹ 2,420 کروڑ تو کامپنی کی اپنی آرڈر بک اور سبسیڈری کی جو آرڈر بک دونوں کو ملا کے ایک سٹونگ آرڈر بک جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کے سٹونگ کا اب انیلسز کر لیتے ہیں سٹونگ کی پرائس میں کس طرح کا ٹرینڈ ہے وہ بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ last one week میں سٹونگ میں 4.13% کی جو ہے گراوٹ ہی ہوئی ہے اور یہ سٹونگ 87 کی پرائس پر کلوز ہوا ہے on the Friday اور اس میں 0.64% کی ریلی ہے Friday میں آپ کو positive momentum جرور دیکھنے کو ملا ہے 1 month میں 4.13% کی گراوٹ اس سٹونگ میں دیکھنے کو مل چکی ہے تو 1 month میں بھی اس میں consolidation ہے جدی 6 month کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی consolidation ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب جیسے company کے number positive آ چکی ہیں اور 7 کے ساتھ اس کی order book سٹونگ ہے تو اس کی future کی earning کی growth صحیح ہے مطلب earning کی جو order book ہے strong ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی اس کے future کی جو outlook ہے وہ بھی positive ہے تو آنے والے time میں جرور company کے numbers بھی آپ کو grow ہوتے دیکھیں گے اور اس stock کی performance بھی overall grow ہوتی دیکھ سکتی ہے اس لئے آپ اس stock پہ جو ہے آنے والے time میں بیٹر لگا کے چل سکتے ہو لیکن shorter میں اپنا جو ہے وہ stop loss لگانا مت بولیں کیونکہ shorter میں دوستو wallet ایٹی رہتی ہے یہ جو stock ہے اب اپنے highest level 100 کو cross کرتا ہے جرور دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ annual numbers بھی positive آ چکے ہیں quarterly نتیجے بھی positive آ چکے ہیں اور اب یہ جو stock ہے یہ جرور آپ کو جو ہے وہ شاندار نتیجے شاندار growth show کرتا دکھائی دے سکتا ہے within next few quarters تو اس لئے آپ اس stock میں dip میں buy کرتے رہیں یہ دیکھو اس کا جو lower support level اب چل رہا ہے ایٹی کے راؤنڈ اس کا بہتی strong support zone ہے double bottom formation یہاں پہ بھی اس میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو جدی یہ stock 80 کے راؤنڈ آپ کو ملتا ہے تو ایک best entry point اس stock میں مل سکتا ہے تو ایٹی کے راؤنڈ اس stock میں انٹر کر کے آپ 100 کے target کے لیے جو ہے وہ اس stock میں position بنا سکتے ہو تو لیکن اپنا جو ہے stop loss ضرور لگا رہے جدی ایٹی کے راؤنڈ آپ position بناتے ہو تو اس کا جو lower support level ہے 70 کے راؤنڈ جا 75 کے راؤنڈ اپنا stop loss لگانا مت بھولیں ایک trailing stock loss لگا کے اس stock میں trading کر سکتے ہو لیکن long term میں بھی اب یہ جو stock ہے صحیح direction میں move جرور کرتا دکھائی دے سکتا ہے so thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں یہاں پہ detail analysis کر کے ہم آپ کو نبیش کی رائے دیتے ہیں دوستو دو تین points ہوتے ہیں جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے annual results پھر quarterly results company کی order book اور company کی جو ہے future plans اس کو دے کے ہی آپ company کسی stock کو select کریں تاہی آپ کو جو ہے اچھے returns مل سکتے ہیں so thanks again